اللہ 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 تنز بولیاں وہ انسان انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا بیویوں کو خامدوں کو نہیں عورتوں استعصو بن نساء قیرہ یہاں سے پیرا گراب شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے تو میرا معاشرہ ایم بیلنسہ ہے کہیں خامند بیوی خود نادان ہے تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کڑ چڑے ہے ہر شہد سسر اوپر تلوار لے کر ساس کا اپنا جبر ہے سسر کا اپنا جبر ہے نند کا الگ جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کے ہوئے کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کے ہوئے ایک بچہ میرے پاس آیا یہ ہم میرے بیوی لڑ پڑے تھے اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے اب اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا ہو گیا یہ جبر یہ ظلم چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں کسی رشتے کو اشالنا نہیں چاہ رہا لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں کہیں خامن نادان ہے بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں بیوی نادان ہے خامن کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامن کے ماں باپ کا ظلم ہے کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے کہیں بین بھائیوں کا ظلم ہے اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو اپنی حدود میں رہو یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پشل دفع بیان کر کے آیا آفیس پہ بیٹھا تھا ایک بچی باہر رو رہی تھا رو رہی تھا تو وہ مجھے کہا جی ایک بچی باہر رو رہی آپ سے ملنا چاہتے تو میں چلا گیا ساتھ آفیس کے چھوٹا سا کمرہ ہے تو پھر بھی رو رہی رو رہی میں سمجھا شاید میرا بیان سنو کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں یہ کہنا آپ متلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے ہیں مجھے جو لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دیا کہا متلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا میں نے کہا کیا ہو بیٹی آپ کو طلاق ہو جی مجھے طلاق ہوئی میں طلاق کیا افتہ ہوں کیا مسئلہ تھا میں کہا میرا خامد بہت اچھا تھا ہم دونوں میہ بیوے میں بہت محبت تھی بس میرا سسر کہتا اے میں نو چنگی نہیں لگ دی انو طلاق دے ایک سال تک تو میرے خامد نے پریشر برداشت کیا پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں ماں باپ کا پریشر ہے اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا اب کوئی ہے نہیں جو ہمیں پوچھے بوڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں متلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو میرے نبی نے متلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی صرف ایک کماری سے شادی کی اور ہمارے ہاں اے طلاقی ہوئی ہے انتا طلاق ہوگئی ہے انتا طلاق ہوگئی ہے انتا طلاق ہوگئی ننانوے فیصد ظلم لڑکے والوں کے طرف سے ہوتا ہے ایک فیصد لڑکی کا ہوتا ہے نادانی لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے وہ رشتے تلاش کرو جو بچیوں بیٹھے ہوئی ہیں کہیں بچیوں کی شادیوں ہو گئی ہیں بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں چونکہ ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے تو نئی ماں آتی ہے تو ستیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے ستیلے یتین جب روتا ہے نا جب یتین روتا ہے تو اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتین کو رول آیا کون ہے اس کے آنسوں پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے جہاں کہیں باپ کہیں باپ ستیلہ ہے کہیں ماں ستیلی ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ ستیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متعلقہ بچیوں کو پوچھو اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی بیان نہیں کرتا تھا بھول گیا تھا میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ جی کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آکے بیٹھ گئی اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ ہے اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا یہ خوبصورت زندگی ہے اور ایک چھوٹا سا کام سارے کرلو بہت بڑا مجموع ماشاءاللہ احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے ہاں پھر التفات دلے دوستان رہے نہ رہے میں آپ سب نوجوانوں سے ایک ایک مطالبہ کرتا ہوں آج بیٹھے بیٹھے توبہ کریں توبہ کریں اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ آپ ایسے نکل ہوگے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکل اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا یہ نہ ڈر نہ کہ میں نے منچسٹر میں بیان کیا یہ توبہ کی بات کی ایک نوجوان آگر پہنتی چھتی سال مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اتنا سہمے ہوئے ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے اتنا خوفنا کر کے دکھایا ہے تو لگتا بھئے دوزر کی دوزر کے جنت کے سپا سے وسط دی کوئی نہیں اچھا اللہ معاف کر دے گا میں نے کہا جی کیا واقعی معاف کر دے گا میں نے کہا جی جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں میں نے کہا بچا تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں اے تو اتنے گناہ کر میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بڑا کہتا ہے جی میرے گناہ ہی بہت زیادہ ہے میری کیسے توبہ ہوگی میری کیسے معافی ہوگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں سارے تو آپ تو سب بچے بیٹھے اور بوڑے ہوں گے تو ساٹھ ستر سال اسی سال اس سے زیادہ ہوں گے تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور ایک اور حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے پھر توڑ دے پھر کر لے لیکن کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے تو اللہ کا محبوبی رہے گا مجرم نہیں بنے گا کتنے مزید کی بات ہے اب تو میں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ کتھو گھڑ کے بولی جاندہ ہے جو دن میں ستر دفع توبہ توڑ کے پھر کر لے اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے مجرم کون ہے جو توبہ نہ کرے جو کہ کیا ہو گیا سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی کیا ہو گیا سارے موں کالے کر رہے ہیں میں نے کیا کیا ہو گیا سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی کیا ہو گیا یہ کیس خطرناک ہے اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی جو سارے زندگی کا گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو توبہ کرتے ہو کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری قوبہ لو تین سگن میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر اللہ کی قسم معاف کر دیئے اگر سچے دل سے ہے بس اب علماء سے پوچھ لینا وہ کرنا کیا ہے نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے روزیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے زکاة چھوڑی اب کیا کرنا ہے لوگوں کے حق ذائقی اب کیا کرنا ہے اوسان سا کام ہے کرتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے